ایسا ہم پڑھ رہے ہیں نیٹ پریویس یئرز میں آئے ہوئے ایلکوحول چپٹر سے کوئشن میں آپ کو اس میں بتاؤں گا اوپنک کے کوئشن کیسے سوال کرتے ہیں اور ان کا انسر کیا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کوئشن نمبر ون کوئشن نمبر ون میں وہ ہم کو کہتا ہے کہ جب ہم اس کی ریاکشن جب ہم اس کی ریاکشن کراتے ہیں اے کی ریاکشن سوڈیم سے تو بی بنتا ہے اور اے کی ہی ریاکشن جب پی سیل فائب سے کراتے ہیں تو سی بنتا ہے اور بی اور سی آپس میں ریاک کر کے ڈائی ایتھائی لیتھر بناتے ہیں ڈائی ایتھائی لیتھر دیکھ کر ویلیم سن سنتیسز کی یاد آتی ہے اور ویلیم سن سنتیسز کے لیے ہونا چاہیے سوڈیم ایتھاکسائیڈ یا الکاوکسائیڈ اور ایتھائیل ہیلائیڈ ٹھیک ہے نا یا پھر کھالی الکاوکسائیڈ تو ہمیں دیکھ رہا ہے last third choice میں تو جب ہم نے ایتھانول کی ریاکشن سوڈیم سے کرائی تو ہم کو سوڈیم ایتھاکسائیڈ ملا ہم کو ملا سوڈیم ایتھاکسائیڈ اور جب ہم نے سوڈیم پی سیل فائب سے کرائی تو ہم کو ملا ایتھائیل کلورائیڈ اور جب ہم نے ان دونوں کی ریاکشن کرائی تو ہم کو مل گیا ایتھا تو اس کا آنسر ہوا ہے بچوں تھرڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایتھنول کی ریاکشن سوڈیم سے کرانے پر سوڈیم ایتھاکسائیڈ پی سیل فائیب سے کرانے پر سیٹو ایچ فائیب سیل اور آرپس میں کرانے پر ہمیں ڈائی تھائی لیتھر ملی جو ویلیم سن سنتیس ہے ہم چلیں گے سیکنڈ کوئیشن سیکنڈ کوئیشن ہمارے سامنے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ کوئیشن میں کیا ہوا جب ہم نے فینول کی ریاکشن کلورو فارم اور اینیو ایتھ سے کرائی تو ہمیں یہ سوڈیم ڈیرے بیٹیو یا الڈیائٹ کا سوڈیم ڈیرے بیٹیو مل گیا اب بچوں ایک بات نوٹ یاد رکھو جہاں پہ بھی کلورو فارم دیکھ جائے دیکھتے ہی سرو فارم دیکھ جائے دیکھتے ہی سمجھ جاؤ کہ کاربین انٹرمیڈیٹ ہوگا اور وہی اس میں الیکٹرو فائل کا کام کرتا ہے یہ رائمر ٹیوان ریاکشن ہے تو اس کا انٹرمیڈیٹ ہو جائے گا تھرڈ جس کو ہم کہیں گے ڈائی کلورو کاربین اگر یہ سی 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 ایل فار ہوتا اس کلورو فارم کی جگہ پر تب اس کا آنسر ہوتا سی 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 ایل تھری تو ہم دیکھتے ہیں اس کا سلیوشن یہ تو تھرڈ آنسر ہو گیا اور ڈائی کلورو کاربین اس کا الیکٹرو فائل ہو گیا یا بچوں یاد رکھ لو کہ جب بھی جیون میں کلورو فارم دیکھے اور انٹرمیڈیٹ پوچھے تو ڈائی کلورو کاربین ہی بنے گی ہم چلتے ہیں کوئیشن نمبر تھرڈ کی طرح جب ہم نے اس بینجین کی ریاکشن پروپائل کلورائٹ سے انائیڈرس ایل سی ایل تھری کے پریجنس میں کیا تو پی بنا اور پی کی اوزونالیسس سے ہم کو کیو آر مل گیا انائیڈرس ایل سی ایل تھری کو دیکھ کر فریڈل کرافٹ ریاکشن کی یاد اور پروپائل جنریٹ کرنا تو سی ایل ہٹ جائے گا اور یہاں پر کاربن پر پر پوزیٹیو چارج آ جائے گا لیکن پرائیمری کاربو کٹائن سیکنڈری میں بدل سکتا ہے اس لئے پرائیمری کاربو کٹائن یا سیکنڈری میں جائے گا پھر بینجین رنگ پر ریاکٹ کرے گا اور بینجین رنگ پر ریاکٹ کر کے بنائے گا کیومین بینجین رنگ پر ریاکٹ کر کے بنائے گا کیومین اور جب کیومین کا ہم aerial oxidation اور hydrolysis کریں گے تو ہمیں ملے گا فینول ہم کو ملے گا فینول اور ایسیٹون یہ فینول اور ایسیٹون بنانے کی انڈسٹیل میتھڑ ہے تو بچوں اس کا آنسر ہو جائے گا تھرڈ یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا ٹوالت کی بک سے دیا ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کا سلیوشن تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے پرائیمری کاربوگٹائن بنا جو سفٹ سے سیکنڈری میں بدلا سیکنڈری نے جا کے کیومین بنایا اور کیومین کے aerial oxidation سے ہمیں ملی کیومین ہائیڈرو پروکسائیڈ جس کی ہائیڈولیسس سے یہاں سے تو ہمیں کیٹون ملا اور ادھر او ایچ جو بچا تھا یہ والا وہ بینجین رنگ پر جا کر اٹیچ ہو گیا جس سے ہم کو فینول ملی ہم چلتے ہیں فورت کوئیشن کے کونسا موسٹ ایسیڈک کمپاؤنڈ ہے ایسیڈیٹی کی بات آتے ہی بچوں ایک بات دھیان میں آجانے چاہیے جتنے اینوٹو گروپ زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ ایسیڈک ہوتا ہے یہ کنسپٹ صرف ایک بار فیل ہوتا ہے بنجوئک ایسیڈ میں بنجوئک ایسیڈ کا اورتھو ڈیرابیٹیب ہمیشہ سب سے زیادہ ایسیڈک ہوتا ہے تو فورت کا انسر فورت ہو جائے گا کیونکہ فورت میں تین اینوٹو گروپ اٹیج ہے ہم چلتے ہیں فیفت کوئیشن کی طرح جب ہم فینائل میتھائل ایتھر کی ریاکشن ایچائی سے کراتے ہیں تو ایچائی کا کنسپٹ میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں یہ جائسیل میتھرڈ ریاکشن ہے اور اس میں ہیلوزن پہلے ترسری کاربوکٹائن سے لگے گا ترسری کے بعد بنزائل سے اور بنزائل بھی نہیں ہے الائل سے اگر یہ تینوں ہی کاربوکٹائن نہیں ہے تو پھر چھوٹے الکائل گروپ سے جڑے گا تو ہم نے اس میں دیکھا نہ تو ترسری ہے نہ بنزائل ہے نہ الائل ہے اس لئے آئیوڈین جا کر سی ایس تری سے اٹیج ہو جائے گا اور سی ایس تری آئی اور فینائل بن جائے گا تو فیفت کا انسر ہو جائے گا بچوں تری ہم چلتے ہیں سکھت کوئیشن کی طرح فینائل کی ریاکشن اینے ایچ سے کرائی تو اینے کیا کرے گا اینے نے کیا کیا ایچ ہٹا کر اینے لگا دیا اور پھر ہم نے جب ایمی آئی مطلب میتھائل ایوڈائیڈ سے ریاکشن کر گئی تو ایتھار بن گئی جب بھی الکاوکسائیڈ اور الکائل ہیلائیڈ آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں ریاکشن کا نام ہوتا ہے ویلیم سنس ایتھار سنتیسز یہاں پر بچہ ویلیم سنس ایلکوہل سنتیسز سے بھی کنشوز ہو سکتا ہے یہ ایتھین آل سے کانسنٹریٹیٹیٹ ایچ سو فور کے ساتھ وان فورٹی ڈگری پہ ریاکشن ہوتی ہے جس کو ہم ویلیم سنس کنٹینیو سیتھریفیکیشن بھی کہتے ہیں تو ویلیم سنس کنٹینیو سیتھریفیکیشن بھی کہتے ہیں تو کوششن نمبر سکس کا آنسر ہو جائے گا ٹو ہم چلتے ہیں سیونتھ کوششن کی طرف ویچہ فالنگ ریزین ویٹ ڈسٹینگویش بیٹوین سیس اینڈ ٹرانس سائیکلو پینٹین ڈیاب الومینیوم آئیسو پروپ آکسائیڈ سکت کا کام ہوتا ہے سیف سیکنڈری سوری الڈیائیٹ نہیں کیٹون کو سیکنڈری الکول میں کنبرٹ کر ٹھیک ہے نا اور یہ ہے میرمین پونڈر آف ریدکشن ایسی ٹون دونوں کے ساتھ ہی رییکٹ کرے گا ٹھیک ہے نا کر سکتا ہے اوزون کا ایسا کوئی کنسیپٹ ہے نہیں ایمینو ٹو کیا کرتا ہے الائلی کا الکول کو الائلی کا الکول کو الڈیائیٹ میں کنبرٹ کرتا ہے تو اب بچا ایسی ٹون ایسی ٹون کیا کرے گا صرف سس ڈائیوال کے ساتھ ہی رییکٹ کر سکتا ہے کیونکہ ٹرانس کے ساتھ او ایچ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوں گے اس لئے کٹون سے کٹل نہیں تو او ایچ سیم سائیڈ میں اس لئے سس تو ریکٹ کر جائے گا ٹرانس نہیں کرے گا ہم چلتے ہیں ایٹھ پرولم کی طرح ریکشن آف فنول وید کلورو فارم دیکھو بچوں کلورو فارم ابھی دیکھا تھا کلورو فارم دیکھتے ہی سمجھ میں آگیا ڈائی کلورو کاربین بنے گی اور یہ رائیمر ٹیمان ریکشن ہے اور اس کی پریجنس میں سی ایچ گروپ لگ جائے گا اگر کلورو فارم کی جگہ سی 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 ایل فور ہوتا تو پھر سیلی سائیکل ایسیڈ بن جاتا اور ریکشن رائیمر ٹیمان ہی رہتے تو ایٹھ کا آنسر ہو گیا دیایڈریشن ان کے دیایڈریشن سی اس میں نہیں بنے نوٹ تو ہم نے دیکھا ترسری آل کور ہے ٹھیک ہے نا ترسری آل کور ہے تو ہم نے دیکھا یہ ایک ایک ترسری آل کور ہے جو ترسری کاربو کٹائن بنے گا ترسری کاربو کٹائن کا رے آریج من نئی ہو گا تو والا جائے گا اوپر والا تو یہ بن جائے گا تو اور اندر سے گیا رنگ سے تو سیکنڈ بن جائے گا تو فورتھ پڑک پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ترسری کاربو کٹائن میں ری اریجمنٹ نہیں ہوگا تو آنسر ہو جائے گا فورتھ ہم جلتے ہیں ٹین کوئیشن کی طرح کس کا یوز ہم الکائل ہیلائیڈ بنانے کے لئے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو فرسٹ والے میں ایچ سی ایل اور زیڈن سی ایلٹو کی ری ایکشن سے الکائل ہیلائیڈ بن جائے گا یہ لیوکاز ٹیسٹ ہو ٹھیک ہے نا ترسری الکول کسی کے ساتھ بھی ری ایکٹ کرتا ہے الکین بنتا ہے تو تھرڈ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا اور پھر یہ فورتھ بھی لیوکاز ہے تو اس میں بھی الکائل کلورائیڈ بن جائے گا اس لئے لیوکاز نہیں ہوگا اس لئے اس کا آنسر فورتھ ہو جائے گا سوری اس کا آنسر فورتھ ہو جائے گا تو یہ آنسر اس کا غلط ہے تو ہم اس آنسر کو کر دیتے ہیں صحیح تو اس کا آنسر ہو جائے گا اور فورت کونسا ہوگا فورت چوائس نہیں ہے تو اس کا آنسر بچوں پھر یہ ترسری بھی مانا جائے گا کیونکہ ترسری الکوہل لیوکاس لیوکاس ٹیس میں امیڈیٹ پریسپیٹیٹ دیتا ہے تو ہمارا آنسر تھرڈ ہی مانیں گے کیونکہ اور کوئی چوائس بنتی ہم جلتے ہیں نیکس کوئیشن کی طرف اور نیکس کوئیشن ہے ہمارا ہم نے ریعکشن کو دیکھا اور ریعکشن کو دیکھتے ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ ویلیم سن سنتیسس ریعکشن ہے اب ویلیم سن سنتیسس میں الکائل ہیلائٹ کا پرائیمری ہونا جروری ہے ہم نے دیکھا پرائیمری بھی ہے تو ایتھر بن جائے گی پر اس میں تو صرف ریعکشن کا نام ہی پوچھ رہا ہے اس لئے اس کا آنسر 2 ہو جائے گا فیکٹ والی ریعکشن مطلب ہم کو یاد ہونی چاہیے ہم چلتے ہیں نیکس ٹویلت کوئیشن کے امانگ دہ فالائنگ سیٹ آف ریعکٹنٹ ویچ بان پریدیوز اینیسول کون بنائے گا اینیسول کا مطلب ہے بینجین رنگ کے اوپر او سی ایس 3 لگا ہوا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو الڈی ہائیڈ گرگناڈ ڈی دینڈ کے ساتھ میں الکوہل بناتا ہے فینول نیوٹرل ایفیسیل 3 کے ساتھ وائل ایٹ کلر دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور فورت کے ساتھ میں ایسیٹ او فینول جیسا کوئی کمپاؤنٹ بن جائے گا تو ہمارا سیکنڈ آنسر ہو جائے گا فینول پہلے ریعکٹ کرے گا اینیو ایس سے جس سے سوڈیم فنوکسائیڈ بھی لے گا اور جو میتھائل ایوڈائیڈ کے ساتھ میں ریعکٹ کر کے ہم کو دے گا سلیوشن تو اس کا سلیوشن ہے آپ کے سامنے تو سب سے پہلے سوڈیم فنوکسائیڈ بنا پھر اینیس جی ہم جلتے ہیں کوئیشن نمبر 13 ہمیں اس سیکنس میں زیڈ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے ہم نے دیکھا الکین ہے اور ون پوزیشن پر ڈبل بانڈ ہے ایچ بی آر کی ریعکشن ایچ ٹو اٹو کی پریجنس میں کریں گے انٹی مارکونک آف رول خراس ایفیکٹ یا پروکسائیڈ ایفیکٹ سے بی آر اس پرائیمری کاربن پہ یا بہار والے کاربن پہ لگ جائے گا تو پرائیمری الکائل ہیلائیڈ بن جائے گی جو سوڈیام ایتھاکسائیڈ سے ریعکٹ کر کے ایتھر دے گی ٹھیک ہے نا اور ایتھر بھی کونسی ہوگی فرسٹ تو آپ سلیوشن دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ون برومو بیوٹین بنا جس نے اس سے ریعکٹ کر کے سٹریٹ چین والی الکین بنائیں ہم جلتے ہیں فورٹینت کوئیشن کی طرف امانگ دہ فالوائنگ اتھر وچ ون بل پروڈیوز میتھائیل ایلکوال بل پروڈیوز میتھائیل ایلکوال آن ٹریٹمنٹ ویڈ کونسینتیٹیڈ ایچائیڈ ٹھیک ہے نا کونسینتیٹیڈ ایچائی سے ریکشن کرنے کے لیے اس کا کنسیٹ پھر سے بتا دیتا ہوں آئیوڈین ہمیشہ ترسری کاربوکٹائن پھر نہیں ہو تو بنزائل کاربوکٹائن پھر نہیں ہو تو الائل اور نہیں تو چھوٹے والے سے جڑتا ہے نہیں تو چھوٹے والے سے جڑتا ہے تو ہم نے کیا دیکھا ان میں اس والے میں ترسری کاربوکٹائن ہے تو آئیوڈین تو جا کر ترسری سے جڑ جائی ٹھیک ہے نا اور ایچ جا کر میتھنال بنا دے گا تو آنسر ہو جائے گا ٹو ہم چلیں گے فیفٹین کوزشن کی طرح ہمارے پاس الکین ہے اور الکین کی ریاکشن ہم نے ہائیڈرولیسس سے کرائی ہے بچوں ہمیشہ دھیان رکھنا آگنک میں تین سے زیادہ کارون ہوتے ہی میکنیزم استعمال کرنی پڑتی ہے تو ایچ جائے گا اس باہر والے میں انڈرلائن کر رہا ہوں اس کو سیکنڈری کاربوکٹائن میں بدل دے گا لیکن سیکنڈری کاربوکٹائن میں ریئر ایزمنٹ ہوگا ریئر ایزمنٹ سے یہ سی ایچ تھری یہاں سے ٹرانسفر ہو کر اس کی جگہ آ جائے گا اور پھر او ایچ یہاں لگ جائے گا تو او ایچ تو یہاں ہوگا اور سی ایچ تھری یہاں ہوگا تو ایسا کہاں دیکھ رہا ہے تھرڈ چوئس میں دیکھ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں سیلیوشن تو ہم نے دیکھا اس میں شفٹ ہوا اور شفٹ ہو کر آپ دیکھ سکتے ہیں آنسر کونسا بنا سیکنڈ تو اس کا آنسر ہو گیا بچوں سیکنڈ تھرڈ اب ہم چلتے ہیں سکسٹین تھیتر یہ ہمارا ایک آئیلکوحول ہے جو سیکنڈری اور اس کو ہیٹ کیا تو کیا ہوگا اس کو دیکھتے ہی پتا لگا الیمینیشن ریاکشن ہوگی او ایچ یہاں سے ہٹ جائے گا ٹھیک ہے نا اور اس اے جو میزر پڑکٹ ہے وہ پھر ایچ بی آر سے ڈاک میں پروکسائیڈ کی پریش بی آر سے ڈاک میں پروکسائیڈ کی پریزنس میں بھی ریاکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں اس پرولم کو تھوڑی بڑی پرولم ہے ٹائم لگے گا تو دیکھتے ہیں ہیٹ کیا تو یہ سب سے پہلے سیکنڈری کاربو کٹائن میں کنوائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب ادھر سے بھی جا سکتا ہے اور ادھر سے بھی جا سکتا ہے تو اس سے ایک ون این بن جائے گی اور ایک ٹو بیوٹین بن جائے گی ٹھیک ہے تو اس سے دو پڑکٹ بن سکتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا سلویشن اوکے تو اس کا انسر تھرڈ ہے اور تھرڈ میں ہم جا کر دیکھتے ہیں تو پہلے ون بیوٹین بن جائے گی اور پھر ٹو بیوٹین اور ادھر دوسرے والے پارٹ میں جب ہم اس کی ریاکشن کرائیں گے ٹھیک ہے نا تو ٹو بیوٹین میزر پڑکٹ ہوگا تو ٹو بیوٹین کی ریاکشن کرائیں گے تو ٹو برومو زیادہ بنے گا اور ون برومو کم بنے گا تو دیکھو دونوں میزر پڑکٹ آگئی ہے پہلے کا ٹو بیوٹین میزر پڑکٹ ہوگا اور دوسرے والے کا سیونٹی کون موسٹ ایسیڈک نیچر کا ہے ٹھیک ہے نا تو ایرومیٹک کمپاؤن موسٹلی زیادہ ایسیڈک ہوتے ہیں تو ایک ہی اس میں سے یہ ایرومیٹک فنال ہے تو یہ جیدہ ایسیڈک ہوتا ہم چلیں گے ایٹینت کوئیشن کی طرف مطلب بینجین رنگ کی الیکٹروفلک ریاکشن کو ڈانر گروپ بڑھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کس میں جڑا ہوا ہے ڈانر گروپ ٹھیک ہے نا تو ہم نے دیکھا فرسٹ میں سی ایچ تھری اور او ایچ دونوں ہی ہیں ٹھیک ہے نا سیکنڈ میں کیول سی ایچ تھری ڈانر ہے تھرڈ میں بھی سی ایس تھری ڈانر ہے تو ہم نے دیکھا فرسے کون سا ہوگا تو یہ ڈانر ہے یہ ڈانر ہے او سی ایسทری اور سی او ایچ میں سی ایچ کون سا ہوگا تو یہ ڈانر ہے یہ ڈانر ہے آپ او سی ایسgg اور سی ایچ میں سب سے بڑا ڈانر کس کو مانننیں گے تو OSC اور OH میں ڈانر فرسٹ OH کو بڑا ڈانر مانتے ہیں اس لئے فرسٹ آنسر ہے ہمارے پاس چار کمپاؤنڈر ایسی ڈیٹی کا آرڈر پوچھ رہا ہے ایسی ڈیک نیچر کو ڈانر گروپ کم کرتے ہیں اور ایسیپٹر گروپ بڑھاتے ہیں تو ان دونوں میں ہی ایسیپٹر گروپ ہیں اب ایک پیرا نائٹرو فینول اور دوسرا میٹا تو بچوں ایک دھیان سے بات سننا میٹا پر کوئی بھی گروپ ریزونینس میں پارٹسپیٹ نہیں کرتا ہے صرف مائنس آئی یا پلس آئی ایفیکٹ دکھاتا ہے جو ریزونینس سے بیک ہوتا ہے تو سب سے سٹرونگا اور زیادہ آسیٹک ہوگا دی ٹھیک ہے نا تو دی مل گیا یہاں دی کے بعد ہوگا سی سی کے بعد فینول اور میتھائیل فینول میں سے فینول زیادہ ہوگا تو بچوں آنسر ہو جائے گا اے مطلب فسٹ ہم چلتے ہیں جب ہم گلسٹرول کی رییکشن ایکسز ایچائی سے کراتے ہیں تو کیا ہوگا بچوں یہ کر بھی سکتے ہیں پر یاد کرنے میں اس کو زیادہ فائدہ ہے کیسے اگر ہم ایکسز ایچائی کی رییکشن کراتے ہیں تو ٹو آئیڈو پروپین بنتا ہے اور اگر لیمٹیڈ ایچائی کی رییکشن کرتے ہیں تو ایلائیل آئوڈائیڈ بنتا ہے تو اس کا آنسر کیونکہ ایکسز میں دیا ہوا ہے کا فرسٹ ایلائیل آئوڈائیڈ تو اس کو آپ یاد کریں گے یاد کرنے کے لیے بیٹر ہے بجائے سیکھنے کے ہم دیکھتے ہیں کس کا ڈی ہائیڈریشن سب سے زلدی ہوگا تو بچوں دھیان رکھنا بیٹا کیٹو بیٹا ہائیڈروکسی کیٹون ایلڈیائیڈ کا ڈی ہائیڈریشن سب سے پہلے ہوتا ہے تو بیٹا ہائیڈروکسی ایلڈیائیڈ کیٹون بانک تھرڈ ہے اس لئے اس کا آنسر تھرڈ ہو جائے گا ہم چلیں گے ٹوئنٹی ٹو کی طرف وہ کہہ رہا ہے ایلڈیائیڈ گلائیکول کا کونسا کنفرمر سب سے زیادہ سٹیبل ہوگا بیسے تو سب سے زیادہ سٹیبل کنفرمیشن یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور سب سے انسٹیبل یہ ہوتا ہے لیکن ایلڈیائیڈ گلائیکول میں جو گو سے فارم ہوتی ہے ان میں ہائیڈروزن OH-OH میں ہائیڈروزن بانڈنگ کی بجے سے گو سے سٹیبل سب سے زیادہ سٹیبل ہوتی ہے اس لئے آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا ایکسپسن ہے تو ہم چلیں گے ٹوئنٹی ٹو کے باد ٹوئنٹی تھری کی طرف ہم نے دیکھا ایتھنال کی ریاکشن پی بی آر تھری سے کرائی تو بی آر لگ جائے گا ایلکوال مل جائے گا تو اس کا آنسر تھارڈ ہو جائے گا یہ بچوں یاد کیے جاتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے اور کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے اور نیک کمپاؤنٹ سے نہیں ایرو کے اوپر جو ریزنٹ لکھے ہیں وہ بتاتے ہیں کیا ہوتے ہیں ہم چلتے ہیں نیکس کی طرف فنول کی ریاکشن جنگ ڈس سے کرائی تو بنجین بن جائے گی بنجین کی ریاکشن CHCL3 اور ELCL3 سے کرائے تو فیڈل گرافٹ ریاکشن سے CH3 لگ جائے گا اور جب ہم نے اس کا کیا ایمانو فور سے اوکسیڈیشن کیا تو بنجوائک ایسیڈ بن جائے گا تو آنسر ہو گیا سیکنڈ ہمارے پاس ہے یہ ایک ایتھائیلین گلائکول اور ایتھائیلین فنکشن یہ ہے کی پرائیمری ایلکول اگر کنارے پہ ہے میں دکھاتا ہوں اگر یہ پرائیمری ایلکول کنارے پہ ہے تو فارمیل ڈیائیڈ بن جائے گا تو دونوں ہی کنارے پر پرائیمری ایلکول ہے اس لیے اس سے ہمیں ایچ ایو فور تبھی اوکسیڈیشن کر سکتا ہے جب دو ایچ بغل بغل والے کاربن پر لگے ہوں جس کو ہم کہتے ہیں گلائکول بانڈ ہونا چاہیے ہم آگے چلتے ہیں ٹونٹی سکس ہم نے اس ایتھر کی ریکشن ایچ 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 روپ سے جوڑے گا تو ہم نے دیکھا یہ نہ تو ترس ہے نہ بنز ایل ہے اس لئے آئیوڈین جائے گا اور CH3 سے جوڑ کر CH3 آئی اور secondary آلکول بنا دے گا تو اس کا آنسر ہو جائے گا بچوں کون سا آنسر ہو جائے ہم چلیں گے 27 کی طرف ایتھائیلین آکسائیڈ وین ٹریٹیڈ ویڈ گیگنار ریزن ٹھیک ہے نا یہ کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے پر یاد کرنا بیٹر ہے میں آپ کو کنسپ بتاتا ہوں ایتھائیلین آکسائیڈ اور فارمال ڈیائیڈ گیگنار ریزن کے ساتھ میں ریاکٹ کر کے primary alcohol دیتے primary alcohol دیتے ہیں جبکہ سارے ldi secondary alcohol دیتے ہیں اور ketone cyanide اور ester tertiary alcohol دیتے تو اس کا answer ہو جائے 4 تو 27 کا answer ہو جائے 4 ہم چلیں گے next question which of following is most acidic ہم بار بار دیکھ رہے ہیں acidity کے بہت question آ رہے ہیں اور bit drawing group bit drawing group acidic NO2 اس لئے اس کا answer ہو جائے second جیسے جیسے NO2 group بڑھتے جائیں گے NO2 group بڑھنے سے acidic nature بڑھتا یہ ایک اچھی problem ہے 29 کئی بار آج چکی ہے تو ہم دیکھتے اس کا solution 3 سے زیادہ carbon آتے ہی mechanism کا استعمال کریں تو ہم نے یہاں پر دیکھا سب سے پہلے اس نے secondary carbocatine بنایا secondary carbocatine convert ہو کر tertiary carbocatine میں convert ہو گیا اب یہ tertiary یہاں سے بھی اچھ لے سکتا اور بہار سے بھی اچھ لے سکتا ہے تو major product تو یہ symmetrical بنے گا اور minor product میں بہار سے جا سکتا ہے اور ایک product یہ ہی سے جا سکتا ہے تو total 3 product بنتے ہیں اور یہ کافی important reaction ہم چلتے ہیں آج کا آخری question 30 halogen acid کی reactivity کا order بتاؤ halogen acid کون HX HI تو اس میں بچوں یاد رکھنا iodine ہمیشہ زیادہ reactive ہوتا ہے کوئی پوچھے SN1 کون جلدی دے HI SN1 کون پہلے دے HI کس کا boiling point جیاد HI کس کا melting point جیاد HI کس کی reactivity جیاد HI صرف ایک question کا answer ہو سکتا ہے کی reactivity کام ہے تو HF کی reactivity سب سے کام ہے فیر اچ سے تو یہ ہم نے 30 question need میں آئے ہوئے کی ہے جس کے لئے ہم نے 23 3 minute کا استعمال کیا اور بچوں آپ کو ایک minute میں ایک question definite کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اتنی speed maintain کر کے ہی رکھنی پڑے گی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنڈبال